اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے پیر چھوٹیس جولائی دو ہزار بائیس سبح ساتھ وجہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور سپریم کورٹ میں جناب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب چیف جسٹس جسٹس اجاز علیہ السن اور جسٹس مریب اختر سپیکر کی رولنگ کے اوپر کیس کی سماعت کر رہے ہوں اس میں گفتگو میں کر چکا ہوں میں دورانہ نہیں چاہتا ہم ذرا اس والے دن ہم کوشش کرتے ہیں معاشرے میں صدھار کے حوالے سے بات کرنا یا اورال پولٹیکل سینیریو کیا چل رہے ہیں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو سوال آ جائیں جو جواب آ جائیں جو ہمارا نکتہ نظر ہے جو ہم سمجھتے ہیں اپنا نکتہ نظر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس پر عمل درامت کے لیے کوشش جاری رکھیں میرے ساتھ ریٹار گزم فرلی صاحب موجود ہیں محشت پہ جتنا بھی پوچھ کے دیکھیں ریسرچ کے ساتھ بات کرتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر اور ایکسٹرنل حالات جو چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر پاکستان کے پولٹیکل سینیریو پہ اور اس مل کو کیسے آگے لے کے جانا ہے وہ اس سے بہتر سمجھ نہیں سکتا ہے ازافر صاحب ایک بتائیے گا آج کل آپ کو پتا ہے چرچہ ہے رولنگ کا اچھا یہ رولنگ ایلیٹ کلاس کی بات نہیں یہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا اور خطوں کا آپ کو پتا ہے یہاں کتری خط آتے تھے آپ کو پتا ہے یہ سائفر کے نام پر خط آپ کو پتا ہے خطوں والی سرکار کے حوالے سے خط بڑے آتے تھے پھر یہ خط آپ نے چونیس اجادت کا گجراتی کا خط دیکھ لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ملک خطوں پر چلے گا بہت بہت شکریہ حضر صدیق صاحب پہلے تو میں آپ نے ناظرین کے سامنے برملا آپ کی وہ کوششیں جو آپ اس ملک کے سسٹم کو سوارنے کے لئے کر رہے ہیں چاہے وہ پولٹیکل سسٹم ہے چاہے وہ لیگل سسٹم ہے اور جس طرح آپ بی لاؤس کام کر رہے ہیں بغیر کسی کا پارٹی کا میمبر ہوئے ہوئے بھی وہ اس کو میں کمنٹ کرنا چاہوں گا اس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اللہ آپ کو اور حمد دے کسی نے کھڑے ہونا ہے کسی نے اس چیز کو لے کے آگے چلنا ہے کسی نے جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنی ہے میں آج جو آپ سے بات بڑے دکھ اور بڑے ایک بروکن ہارٹ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور جس کی میں پین اپنے دل میں بہت ٹیپ محسوس کر رہا ہوں میرے بہت سارے ساتھی میرے بہت سارے دوست پرشتدار جو باہر رہتے ہیں اور جس طرح وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں جس طرح مجھے فون کر رہے ہیں تو مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے آج میں پاکستانی ہوتے ہوئے سر کو اوپر نہیں اٹھا سکرا جو انڈین میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے میرے ذہن میں دو سوال بڑے اُبھر رہے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ساری عمر سنتے آئے تھے اور بریفنگز بھی لیتے آئے تھے جب اپنی سروس میں تھے تو بہت سارے لوگوں سے کہ اسمبلی بڑا مقدس ادارہ ہوتا ہے اسمبلی پارلیمنٹریانز کا گھر ہوتا ہے اسمبلی کی تقدیس سب سے زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرا ہر ایک سے سنتے آئے تھے خاص طور پر وہ ڈیزل ہے اس سے بڑا سناتا ہے کہ کانسٹیچوشن بڑا سپریم ہوتا ہے کانسٹیچوشن کی عزت کرنی چاہیے کانسٹیچوشن کو ریسپیکٹ دینی چاہیے تیسری بات یہ سنتے آئے تھے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کی گنتی جو ہے وہ اس طرح چلتی ہے کہ دس جو ہے وہ بیس سے چھوٹا ہوتا ہے بیس دس سے بڑا ہوتا ہے سو پچاس سے چھوٹا ہوتا ہے پچاس سو سے بڑا ہوتا ہے ایک سیکونس میں گنتی چلتی ہے اور یہ ہمارے ٹیچرز نے بھی بڑھایا ہمارے ماباپ نے بھی بڑھایا چوتھی چیز یہ سنتے آئے تھے کہ سچ بولو گے سچائی سے پیسہ کماؤ گے سچائی کی محنت کرو گے تو ایک اچھے کیریئر پہ پہنچو گی پہلی آخری بات تو یہ کروں گا کہ آج پاکستان میں ہر چیز کا ویلیو ایک بد کردار شخص نے جس کا میں نام نہیں دینا چاہتا آپ جانتے ہیں پورا پاکستان اس کی حرکتوں کو دیکھ چکا ہے یہ لوگوں کے حصے پہ خریدتا ہے میں آپ پہلے بھی بتا دیوں اس شخص نے اور اس سارے وہ لوگ جو لوٹے بنے اور جنہوں نے چالیس چالیس پچاس پچاس کروڑ امریکن سے لیے اور سی آئی اے نے یہاں پہ انٹرفیر کیا اور فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ آئے امپورٹڈ پرائیم میسٹر یہاں پہ آیا منی لانڈرر کو آپ نے پرائیم میسٹر لگایا منی لانڈرر کو آپ نے چیف منسٹر لگایا وہ لوگ جو مر چکے تھے ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے گئے جو نیب نے اور جو درسی کتابیں ہیں ان کا سلیبس چینج ہونے جا رہا ہے اور وہ سلیبس یہ ہوگا ہے کرپشن کرو چوری کرو ڈکیتی کرو لوگوں کو خریدو پیسے خرچ کرو اپنے چہرے پر داغ لگواؤ اور پھر کھڑے کو کہو کہ میں سیاست دان سیاست دان نہیں خریدتا کسی کو دنیا میں کہیں سیاست دان پیسے نہیں استعمال کرتا اور جو پیسے استعمال کر کے لوگوں کرتا وہ سیاست دان یہ پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات گنتی میں میں سوچتا ہوں کہ ایک سو چھاسی زیادہ تھے یہ ون سیونٹی نائن زیادہ تھے تیسری چیز میں سوچتا ہوں کہ جب اسمبلی کے اندر پولیس چلی جائے یا اسپیشل برانچ کے لوگ آپ سیول کپڑوں میں پیچھے کھڑ لیں اور ایک بزاری قسم کا بزاری مزاریہ بٹا دیں تو کیا یہ اسمبلی کی تہہین تقدیس ہے یا بیستی ہے یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بڑے بڑے افلاتون کے فلسفے بنتے ہیں جو ارستو کے باپ بن کے فلسفے دے رہے ہوتے ہیں ہمیں چینلز پہ آکے اور پرنٹ میڈیا میں آکے ابھی ایسن اقبال امریکہ گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو وہاں جو ڈاکٹروں نے ان کے ساتھ کی ہے آدھے آپ کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اگر کوئی شرم ہے تو یہاں آکے جو آپ بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں اور جو آپ فتوے بیان کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں فلحال گردش کر رہے ہیں اب آتے ہیں آج کی تاریخ کی طرف جس نے مجھے اور پاکستان کے ایٹی پرسنل نائنٹی پرسنل لوگ کو دھچکے میں شوق میں پھیک دیا وہ یہ ہے کہ ایک ٹٹ پوجیا سا ڈپٹی سپیکر جس کا نالیج ہی نہیں ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو خطو کو کوٹ کر رہے ہیں اس میں کیا لکھ رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ بہت سے چیزیں سمجھتے ہیں میں اس پر بحیس نہیں کروں گا کہ جی جو پارٹی ہیڈ ہے وہ اسٹرکشنز دے ہی نہیں سکتا اگر کوئی شخص پارٹی پارلیمنٹی پارٹی کے ڈیسیجن کے خلاف کوٹ دے گا تب پارٹی ہیڈ کا رول اندر آتا ہے دوسری بات یہ کہ یاد رکھیے گا کہ پی ایم ایل کیوں پرویز علائی نے بنائی تھی جب نواز شیف بھاگ گیا تھا یہاں نواز شیف تو بھاگنے کا ماسٹر ہے نا چوری کرتا ہے بھاگ جاتا ہے تکیتی کرتا ہے بھاگ جاتا ہے غلط سیلٹیفیکیٹ دیتا ہے بھاگ جاتا ہے وہ اس وقت بھی بھاگ گیا تھا ڈر کے کہ میری جان کو خطر ہے تو روتا تھا اتنے اتنے موٹوے آسوے سے ٹا 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 جیل کے اندر کہتا تھا خدا کے واسطے مجھے آتے نکالو اس سے زیادہ بریو تو سادی عباسی تھی جو اس کا مقدمہ لڑ رہی ہے اب اس کے بارے میں کیا بات کریں تاریخ ہو گئی ہے لکھی جائے گی کوئی تو لکھے گا تو پرویز علائی نے اس وقت پی ایم ایل کیوں بنائی یہ سوچ کے کہ جی نواز شیف تو چلا گیا اب ہم نے تو سیاست کرنی ہے اور پرویز علائی نے جب پی ایم ایل کیوں بنائی تو شجاعت ایز ای فیسیلیٹیٹر ان کے ساتھ ہوتا تھا جتنی ایفورٹی وہ ٹوٹی چودی پرویز علائی کی تھی اس کے بعد میہ آزر کو پی ایم ایل کیوں کا پہلا پریزیڈنٹ بنایا گیا اور میہ آزر کو جب پریزیڈنٹ بنایا گیا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میہ آزر کو اٹھا دیا گیا اور پرویز علائی نے ایفورٹ کر کے چودی شجاعت کو پریزیڈنٹ بنا دیا پی ایم ایل کیوں کا پھر وہ وزیر آدم بن گیا جس کے لیے چودی پرویز لائی نے بڑی لابی کی پرویز مشرف کے ساتھ ملکہ جمالی کو جب نکالا گیا تھا اور ان کو پرائی بیسٹر بنایا گیا تھا انٹرم پیریٹ کے لیے وہ بھی آپ کو یاد ہے کیونکہ پرویز لائی was very near to تارک عزیز تارک عزیز was very near to پرویز مشرف تارک عزیز کے جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کا جتنا اپنا سویم سے لے کے آگے کا خرچہ تھا وہ سارا انہوں نے یہ پنجاب گورنمنٹ برداشت کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو یہ کیونکہ پرویز لائی کا رول جو تھا شرعات کے لیے وہ ایکسٹر ایک رول تھا اب اس کے درمیان میں جو تنظیم سازی تھی کیونکہ اس میں وہ تنظیم سازی نہیں جو تلال چودری کر رہا تھا فیصل آباد میں کسی گھارا اس کو پٹائی ہوئی تھی اس کو مارا گیا تھا پھر آگے نیشنل ہسپتال میں داخل ہوا وہاں سے بغیر بل دیئے بھاگ گیا وہ تنظیم سازی نہیں پی ایمل کیو کی تنظیم سازی تھی اور جس طرح بنا تھا اس میں چودری پرویز لائی اور ایک ان کے قزن ہے میجر تائر صادق جو پی ایمل کیو میں ہیں ان کا بہت زیادہ رول تھا اس میں جو اس زمانے کی جو خبریں آ رہی تھی اور جو چیزیں اخباروں میں خبریں لگتی تھی جس طرح کر کے تو اب یہ جو ان کا ایک اور ہے یہ سالک اس کا تو رول ہن تھا پی ایمل کیو کے ان کا بری بنائی پارٹی مل گئی یہ تو مانگے گئے ووٹروں پر الیکٹ ہوتا ہے یہ چکوال ٹو سے الیکٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے خیرات کے ووٹروں پر الیکٹ ہوتا ہے سردار غلام عباد جو ڈسٹک ناظر میں ہیں چکوال کے وہ ان کی ان کی مدد کرتے ہیں ان کو الیکٹ ہونے میں اس کا تو اپنا حلقہ کوئی نہیں ہے آج چکوال کے لوگوں نے ضرور دیکھ لیا ہوگا چکوال ٹو کے لوگوں نے اس کریکٹر کو دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح وہ ذاتی وہ منسٹری کے لالک میں پاور کے لالک میں اور حویس کے لالک میں جا کے وہ اس شخصی گود میں بیٹھا ہے اس سے افیلیٹ کر رہا ہے جس جو جس کو آپ اگر سیاستدان کہیں گے تو سیاست کی توہین ہے اب اسی میں جو شجاعت صاحب کہتے رہے آپ نے سنا ہوگا اور شجاعت کہنا اس وقت مجھے نہیں پتا سوٹیبل ہے اس کو یا نہیں لیکن اس کی بیان آپ نے پڑا ہوگا انہوں نے جب یہ کچھ ہوا تو بیان آیا کہ جو بندہ زیادہ ووٹ لیتا ہے اس کا یہ منڈیٹ بنتا ہے کہ وہ الیکشن کرائے اب آخری دن تک یہی چیز چل رہی تھی اور بار بار کہتے ہیں میں پروید لائی کے ساتھ کھڑا ہوں میں پروید لائی کے ساتھ اب آپ مجھے بتائیے آپ خود زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میں پھر یہ ایک چیز کی طرف اور وجہ ایک چانکیا ہے ہندو فیلوسفر آپ نے سنا ہوگا ہندو ان کو بہت فالو پڑا ہے چانکیا کا ایک قول ہے کہ اگر آپ نے اپنا مقصد حل کرنا ہو اور اپنے دوست سے تو آپ دوست سے ہاتھ میں لاؤ اور پیٹ پیچھے سے اس کے چھڑا گھو تو تاکہ وہ مر جائے اور آپ کا مقصد حل پھر وہ کہتا ہے کہ چانکیا کہتا ہے کہ بغل میں چھڑی رکھو موں میں رام رام اور اپنا کام کرتے تو شجاعت نے بالکل وہی کام کیا ہے پروید لائی کے ساتھ اگر ایک منٹ پہ آپ غور کرے یہ چانکیا کے حصولوں پہ چل رہے ہیں کیا ان کو اپنا نام سے کوئی غرض نہیں تھی ان کو اپنی ریپوٹیشن کی کوئی پروید ایک ایسے شخص کے کبھی کہا جا رہا ہے کہ گلبرگ میں گئے گلبرگ میں جا کے کسی سے ملے وہاں کوئی ٹیلی فون آیا اس ٹیلی فون پہ مل کر کے وہ ایک لیٹر جو پہلے ہی ان لوگوں نے ڈرافٹ کیا تھا جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے بغیر پڑھا لی مجھے تو ایک اور بھی ڈر ہے کہ کہیں انہوں نے ان کو کوئی انجیکشن لگا کے تو سائن نہیں کرا لیا ان سے جن لوگوں نے جو یہ بھی یہ بھی ان کی تو طبیعت ہی نہیں ہے وہ تو کوئی سوچ ہے ان کا مو دیکھے کس طرح لٹکا ہوا اور مو کی شکل کیا بنی ہوئی ہے تو اب یہ جو چیزوں اس نے کی ہے شجاعت نے اپنا تمام کہہ رہی ہے کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے آپ مجھے بتائیں یہ پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہے کہ جی آپ برسوں کے اس اپنا تعلق کو جو آپ کا رہا ہے جو آپ کی فیملی ٹریڈیشن رہی ہے اس کے اب اس کو آپ ایک شخص کے کہنے پہ وہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں پی ایم ایل کیوں ہے کیا جو ان کا بیٹا اور جو مانگے کے الیکشن لڑتا ہے جو خیرات کے ووٹر پہ الیکٹ ہوتا ہے اور اگلی دفعہ چکوال کے ووٹر ہے ہم شور چکوال کے لوگ اسی حقیقت کو اور چارک بشیر تیما کی حقیقت کو بھال پور والے ریالائز کریں گے اس کے کہنے پہ آپ پوری کا پورا سسٹم اور اللیگل کام کریں چلے کرنا تھا تو لیگل کام کریں قانونی کام کرنا بنتا ہے نہیں بنتا ہے حضر صاحب آپ قانونی کام کریں نا آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں میں ایک بات بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چوری شجاعت کی حوالے سے تو آ گیا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کو ایک باپ کا رول تھا اس چیاسدانوں کی طرح نو نسول اللہ کی طرح پہ کہ یہ کوئی بہتر کام کرے گا اور اگر اچھا کردار ادا کیا تو شاید یہ ملک یہاں تک نہ پہنچتا نوبیڈی میں نہیں کسی کو بنا دا دا رہی تھا کہ ہم فورنر بھی یہاں سرکوں پر بیٹھ کر پھر رہے ہوں گے اور یہ مسائل چلتے رہیں گے آپ کو یاد دونا چاہیے کہ یہ چھانگا مانگا کی سیاست یہ ہورٹ سٹیٹنگ کی سیاست کی بنیاد وہ چاہے چھانگا مانگا ہو یا سبات ہو اب ریسنڈی ہم نے دیکھ لیا یہ سندہ اس کے اندر ہو آپ نہیں سمجھتے سارے معاملے کی ایک انکوائری ہو جوڈیشن انکوائری اور وہ حالات اور واقعت ایسے لگائے جائیں کہ کسی طرح سے سیاست دان کو ایک پارٹیسپیشن ہو یا ملک ایکانومی یا باقی حالات بہتر چلیں تو کیا طریقہ اپنایا جائے کہ یہاں پورے ملک میں سے جتنے بھی اپنا اس طرح کے جانور بغیرہ یا چیزیں ہیں وہ نکال لی جائیں کیا کرنا چاہیے یہ تو لوگوں کو ریئرائز کرنا ہے کہ میں نے آپ سے پھر عرض کیا کہ سسٹم اب یہاں پہ کیا اداروں کا سسٹم موجود نہیں آج ایک اور بات میں کہوں گا آج یہی صاحب جو ہیں جو نے خط لکھا یہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید اداروں کے کہنے پہ میں نے کام کیا کہہ رہے ہیں جی میرا اداروں سے بڑا تعلق ہے نہ یہ کسی ادارے کی پی رول پہ ہیں نہ کسی ادارے کہ یہ اپنا اٹیجمنٹ ہے نہ ہی ان کا ایسا تعلق ہے کہ کوئی پنویلائی سے زیادہ ان کا اداروں سے کیا اداروں سے تعلق ہوگا اداروں سے تو آپ اداروں کے لیے کام کرتے ہیں اتنے ہی تعلق ہوتا ہے کیا اداروں سے اتنا تعلق آپ کہہ رہے کہ آپ نے تباہ و برباد کر کے لگ دیا پورے سسٹم کو اور لوگ کی ایسپریشن کو اب جہاں تک آپ نے بات کی جس وقت لوگ اٹھا کے ایسے لوگ کو نہیں پھیکیں گے کالا پانی میں اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا اب لوگ دیماند دیکھئے نا چند لوگ جب آپ کی تقدیر کو کنٹرول کریں گے اور ان لوگوں کا کریکٹر کوئی نہیں ہوگا آپ میری بات لوگ سمجھ جب آپ چند لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ کریکٹر لیس ہوں گے ان کو ریالائزیشن ہی نہیں ہوگی کہ سسٹم کے آپ بتائیے آپ ماشاء اللہ اتنے پر کانسٹیچوشن کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں جو کل ہوئی ہے کیا کانسٹیچوشن یہ کہتا ہے تو یہ تو یہ تو ایک جس طرح وہ دیبیا کا کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور اس کے پر فیشتہ نہیں کیا گیا اب یہ بھی کیس ہے کیسا میرے نظر میں کیس ابھی تو یہ آہ کورٹ میں ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہمیں تو خیر قانون کا پتہ ہی ہم تو اتنے قانون جاتے ہیں جتنا آپ سے سنتے ہیں لیکن جو بھی بزاری مزاری نے کیا کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے تو سسٹم تو موجود ہے نا کہ آپ اس لیٹر کو پڑھتے اور آپ کانسٹیچوشن کو پڑھتے لیٹر سپریم ہے یا کانسٹیچوشن سپریم ہے آپ مجھے بتائیے سپریم کورٹ جو ہے ہماری عدالت جتنی ہے وہ کسی کانسٹیچوشن کے انڈر کام کرتی ہے نا ان کا اپنا تو کوئی لاو نہیں ہے جس میں وہ کا وہ تو کانسٹیچوشن کو ریفلیٹ کرتے کانسٹیچوشن کو انٹرپریٹ کرتے تو اگر یہاں پہ لوگ ہی اس قسم کے ہوں گے جو پورے 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 کا پورے سسٹم کو میٹلیٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کی خواہشات پہ کھیلنا چاہتے ہیں جو عوام کی خواہشات کو ریالائز نہیں کرتے جو عوام کی ایسپریشن کو ریالائز نہیں کرتے جو اپنے منڈیٹ کو لے کے چلتے ہیں جو عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ لٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ مجھے حضرت صدیق صاحب بتائیے نا لوگوں کو گریبان میں جب ہاتھ پڑھ کے سوال لیں کریں گے اور لوگ جب جس طرح اس قسم کے چہروں کو ریجیکٹ نہیں کریں گے کیا آپ حضرت صاحب مجھے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے بتائیے گا کہ کیا اپنا حمزہ کے خلاف کیس نہیں ہے مونی لانڈرنگ کا اچھا یہ بات تو بڑی سچ ہے مگر ایر اس وائی کی صرف ایک کیس نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سے اور کیسی دیں پھر جس طرح بدماشی کر کے پرچے دار جکروا رہے ہیں جس طرح لوگوں کو اٹھانتے ہیں کیا ان کو سپورٹ ہونی چاہیے کیا ان کو ایڈنٹی فائی نہیں کرنا چاہیے کیا ان کو سائٹ پہ نہیں نکالنا چاہیے آپ کس لیول پہ اس کو سپورٹ کرنے کس وجہ سے سپورٹ کرنے آپ کسی اور کو لے پی ایم ایل میں پی ایم ایل میں بہت اچھے چلو گئے بہت اچھے چلو گئے یہی تو ڈگڈینٹریشپ ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ہم آئے چاہتا ہی نہیں ہے زینی طور پر ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ڈگڈینٹریشپ ختم ہو اچھا آخر میں پروگرام کے میں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کل میں خورنا تھا ایک چینل پہ جس طرح بہت ساری چیزیں آ رہی تھی ایک اور چیز بھی آ رہی تھی جس میں انور منصور صاحب ہے جو خود بھی بڑے پڑھے وہ ہی کہتے کہ جب جب اسمبلی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں دی چاہ سکتی جب لوگ اسمبلی میں پہنچ اگر اسمبلی کے دروازے بند ہو گئے تھے تو یہ جو بزاری مزاری کس سے ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا یہ خط دروازے بند ہونے کے بعد کس طرح ڈیلیور کیا گیا کیونکہ اخباروں میں اور ویسے خبریں آ رہی تھی کہ اس وقت جس وقت اسمبلی کے دروازے بند ہوئے تھے اس وقت زرداری جو وہ مل رہا تھا اسی شخص سے تو اب اس کا کیا ٹیکنیکل ریزن ہے اس کا اچھا دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں میرٹ آپ کے سامنے پسند اور ناپسند پر تائیناتی ہوتی ہیں اور جب سیڈے والے دن سبریم پورٹ کے سامنے اس کی ہیرنگ ہوئی تو وہاں بھی حضالت نے بڑا برملہ نرازگی کا اظہار کیا کہ یہاں تائیناتی ہیں اپوائنٹمنٹ ٹرانسپر جو ہو رہے ہیں وہ ناپ میرٹ ہے لیکن نام نظر رکھے ہوئے تو دھیان سے آپ نے جب اس کو انٹیگرم پیڑڈ کے لیے وزیراعظم بنایا ہے وزیراعظم بنایا ہے تو ساتھ ایک یہ کنڈیشن بھی رکھ دیئے کہ آپ رہیں گے جب تک آپ کا نیا الیکشن نہیں آئی رہتا تک تک یہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے جی شکریہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو لیٹر رفر کر رہے ہیں وہ تو پھر اللوجیکل ہو گیا نا دیکھیں یہاں لیٹر لوجیکل نہیں میں کہہ تھا لیکن وہ لیٹر کے کنٹینٹ جو ہے وہ سوڑنگوڑ کے سامنے آنے چاہیے پبلک ڈاکومنٹ بننا چاہیے اور آگے وہ دیکھ سکے اور وہ بیسکلی تو آپ اگر دیکھیں تو اگر آٹیکل تری سڑے کا اطلاق بالکل صحیح ڈائریکشن پہ ہو گیا اور یہاں آٹیکل چار اور پانچ میں صدای ملنا شروع ہو گئی تو میں تو اس ملک میں بہت بڑا انقلاب دیکھ رہا ہم دوہود بڑی چیز دیکھ رہا ہوں لیکن سوال ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بہت دے گا سوال تو پہلے کی بات ہے کسی کو تو نیشیٹو لینا پڑے گا اگر کوئی قانون کے خلاف کام کر رہا تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے جہاں تک آپ کی عدالتی ہے نا وہ پرویکٹیف کام کر رہی ہیں بڑی بس فرصہ ہمت کر کے پھر آپ میند کر کے وہ تیار کروائیں ایکشن ہم نے جب ایکشن فائل کرتی ہیں تو ساتھ ہمیں دکت ہوتی ہے ہمیں لکھنا بھی پڑتا ہے انگریزی میں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ اٹریکٹ ہو سکیں اس بات کو دیکھ سکیں فیس بک بھی چھوٹا میڈیم نہیں بہت بڑا میڈیم ہے اس لیے ہمیں ساتھ دیتے رہنا ہے اجازہ چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان جندہ